بہت ہی سوفٹ اور مزیدار ڈونرز ہم لوگ گھر پر بنائیں گے بزار سے خریدنا چھوڑیں اور گھر پر بنا کر دیں بچوں کو بڑوں کو سب کے یہ فیوریٹ ہوتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے سوفٹ ہیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اے آرس کچن ریسیپیز این وی لاغ اگر آپ میرا چینل پر نیو ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آسکے میں نے جو ریسیپی کے اندر یوز کیا ہے ڈونرز بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک انڈا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں گرین کلر یوز کروں گی ایک چم ون ٹی سپون میں اس کے اندر یہاں ڈالوں گی وانیلا ایسنس کا ہاف کپ ملک ہے ایک ون ٹی سپون ہم نے خمیرہ ڈالیں گے ایک خلاف ہمیرہ ہم نے یہاں پر یوز کرنا ہے ساتھ میں ایک کپ ہمارے پاس نیم گرم پانی اور ایک چمچ شگر کا ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر میدہ لے لیں گے میدہ میں اس کمپنی کا یوز کروں آپ کوئی سب بھی میدہ یوز کر سکتے ہیں میں ایک کپ بھر کے اس کو چھان لوں گی یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے میں چھانوں گی کیونکہ میں پاس چھنی چھوٹی ہے یہ دیکھیں میدہ ہمیشہ چھان کر آٹا بھی چھان کر یوز کیا کریں میں سارا آٹا یہاں پر میدے کو اس طرح چھان لوں گی اور سب سے پہلے ہم ایک بول لے لیں گے اس کے اندر ایک انڈا شامل کر دیں گے سب سے پہلے انڈا شامل کریں گے تاکہ کبھی کبھر انڈا خراب بھی نکلتا ہے اگر خراب ہو تو ہم پھینک دیں کوئی چیز ضائع نہ ہو انڈا ڈالنے کے بعد ہم لوگ ڈال دیں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس کا ونیلہ شگر بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں پاس پی سی بھی چینی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی ہاف کپ ملک میں نے یہاں پر ٹھنڈا ملک یوز کیا ہے روم ٹی پریچر پر میں سب چیزیں یوز کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہم لوگ اس کے اندر ڈال دیں گے خمیرہ اور ہاف ٹی سپون ہم لوگ ڈال دیں گے گرین کلر خمیرہ میں نے کھلا یوز کیا ہے تو آپ پیکٹ والا کوئی سب بھی خمیرہ یوز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈال کر ہم لوگ سمپل اس کو کیا کریں گے مکس کر لیں گے اس طرح سے چینی ہماری یہاں پر مکس ہو جائے گے تو ہم لوگ لسٹ میں میں اس کے اندر ڈال دیں گے دو چمچ اوائل کے کوکنگ آئل میں اس کے اندر ڈ敼 کریوں ایک چمچals ہم نے اس کے اندر کوکنگ آئل کا ڈال کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں یہاں پر ایک کپ نیم گرم پانی کا ڈال دیں گے یہ سارا میرے پاس بڑا مک تھا تو میں اس کے اندر سے صرف ایک کپ چھوٹا والا نیم گرم پانی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اس طرح سے میکس کر لیں گے یہاں پر میں نے سارا میکس کر لیا ہے تو ہم لوگ اس کے اندر سارا میدہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا میکس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو میکس کرنا ہے یہ سپیشل 14 آگست ریسپی ہے تو ٹائٹل سے آپ لوگ انہیں دیکھ ہی لیا ہوگا آپ لوگ بھی بچوں کو اس طرح بنا کر دیں ان کو بہت پسند آئے گا ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں میکس میں نے کر لیا ہے بھی یہ بہت سوفٹ ہو ہے ہم لوگ اس کو آدھے گھنٹے کے لئے کور کریں گے تب تک ہم لوگ چوکلیٹ بنا لیتے ہیں اوپر کیرامل ٹائپ کا میں بناوں گی تاکہ اس کے اوپر سے جو ہم ڈیکوریٹ کریں گے وہ لگ جائے اور میٹھا بھی ہو جائے ڈونٹ ہم نے یہاں پر ہاف پپ ملک ایڈ کیا ہے ملک آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تین چمچ یہاں پر چینی کی ایڈ کر دیئے ہیں اور دو سے تین کترے ونیلا ایسنس کے ایڈ کر دیئے اگر آپ کے پاس سیمپل وائٹ چوکلیٹ گھر پہ ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی تو میں اس طرح سے کر کے لگا دوں گے اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے کنڈینس ملک کی طرح اس کا فلیور آئے گا اور لاسٹ میں میں اس کے اندر ایک چمچ اس کے اندر میدہ کا میدہ ایڈ کر دوں گے اور اس کو اس طرح سے اچھے سے ہم لوگ میلٹ کریں گے کوئی لمس اس کے اندر نہ ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے ہم فلیم آف کر دیں گے میڈیم فلیم پر میں یہاں پر بنا رہی تھی ہے گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے ایک بال میں ڈال دیں گے اس کو تھنڈا کر کے ہم لوگ یوز کریں گے جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم لوگ آٹے کو دیکھ لیتے ہیں آٹے کو رکھے ہوئے یہاں پر پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے تھے دیکھیں اپنے سائز سے ڈو ڈبل ہو چکی ہے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا میدہ ایڈ کریں گے جہاں پر ہم نے میدہ ڈالنا ہے اس کو تھوڑا سا ہم ڈسٹ کریں گے اس طرح سے یہ ابھی ڈو ہماری بہت سوفٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ دو سے تین چمچ میدے کا اور ایڈ کریں گے دیکھیں بہت اچھے سے خمیرہ ہو چکا ہے ڈو بھی ہماری یہاں پر ریڈی ہے تقریبا ہم اس کو ابھی تھوڑا سا میدہ اور ایڈ کریں گے اس کے اندر تقریبا آدھا کپ ہم لوگ اور میدہ ایڈ کر کے اس کو اس طرح سے تھوڑا مکس کریں گے اور نیچے سلپ پر یا جس پہ اوپر بھی آپ آٹھا گونتے ہیں کسی تھال میں اس طرح ڈال کے نیچے میدہ ڈسٹ کریں اور ڈسٹ کر کے آٹے کو ڈالیں گے اور اس طرح سے ہم لوگ کرتے رہیں گے تو یہ بہت اچھی سی ڈو ہماری تیار ہو جائے گی جتنی اچھی ہم لوگ ڈو اس کی کریں گے اتنا ہی ہمارے ڈانٹس جو ہیں وہ سوفٹ اور فلفی بنیں گے یہاں پر میں آٹا اس طرح گوند لوں گی میں نے آٹے کو اس طرح سے گوند لیا ہے اور یہ نہ ہی زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ موٹا ہے کیونکہ خمیرے والا آٹا ہمیشہ تھوڑا سوفٹ ہی ہوتا ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے پیڑے یہاں پر بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے پیڑے تیار کرنے ہیں آرام سے ہم لوگ اس کو گول گول راؤنڈ بنا کے رکھ لیں گے جہاں پر ہم نے یہ رکھنا ہے وہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ آئل لگائیں گے اگر آئل نہیں لگائیں گے تو یہ خمیرہ ہے جب ہم اپنے سائز سے یہ ڈبل ہوگا تو یہ چپک جائے گا سب سے پہلے ہم آئل لگائیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں چپکے گا جہاں بھی آپ کو رکھنا ہے وہاں آئل لگائیں اس طرح سے اور ڈونٹس رکھتے جائیں اگر آپ کو کلر ڈالنا ہے تو آپ کلر ڈالیں میں نے تو فورٹین اوگرز کا بنایا ہے تو کلر ڈالا ہے اگر آپ اسی طرح ہی بنانا چاہتے ہیں بغیر کلر کے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں فوٹ کلر میں یہاں پر سارے اس طرح سے پیڑے بنا لوں گی میں نے یہاں پر پیڑے بنا لیا ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ایک پین لے لیں گے پین میں آئل ایڈ کر دیں گے آئل میں سارا اس کے اندر آئٹ کر دوں گی تقریباً دو کپ کے ڈیٹ کپ کے قریب آئل تھا ہم لوگ یہاں پر پیڑے کو اٹھائیں گے سمپل ہم لوگ کوئی بھی روٹی کو نہیں بھیلیں گے اس کی شیپ نہیں بنائیں گے اس کو پہلے کاٹم پیٹی کرو اور پتہ نہیں کیا کیا مشکل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہم لوگ خالی ایک سراخ کریں گے اور پیڑا اٹھائیں گے اس طرح سے اس کو کرتے جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ اور فرائے کرتے جائیں گے میں نے یہاں پر فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھی ہوئی ہے ہمیں بہت زیادہ آئل میں نہیں ڈالنا نہیں تو یہ نیچے سے جل جائیں گے اور خمیرے والی جو ڈو ہوتی ہے وہ بہت جلدی پک جاتی ہے تقریباً ایک منٹ بھی نہیں لگتا ایک سائٹ سے پکنے میں یہ دیکھیں کلر بھی اس کا ہلکہ ہلکہ سا چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے ہم اس کو پلٹ دیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم لوگ گھومائیں گے تاکہ یہ نیچے سے ایک وال کلر آئے جلے نہیں یہ دیکھیں اچھے سے یہاں پر کلر آ چکا ہے ہلکہ کلکہ سا کلر دینا ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو نہیں پکانا ہے ہم اب نکال لیں گے بہت جلدی یہ ڈونٹس تیار ہو جاتے ہیں صرف 5 منٹ لگتے ہیں اس کو فرائے کرنے میں یہ دیکھیں آپ اپنے سائز سے یہ ڈبل بھی ہو چکی ہے اس کی ڈو اور یہ بہت ہی مزے کے تیار ہوئے تھے اس کا ہم اس طرح سے آئل نکال لیں گے سارے میں نے ڈونٹس یہاں پر تیار کر لیے ہیں اب ہم لوگ اس کو تھنڈا کر دیں گے تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم لوگ چوکلیٹ یا کچھ بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں بچوں کے لیے تو وہ آپ لگائیں دیکھیں اچھے سے ماشاءاللہ ہمارے ڈونٹس یہاں پر ریڈی ہیں تو یہاں پر یہ تھنڈے ہو چکے تھے آپ سائز اس کا چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے سوفٹ اور فلفی ماشاءاللہ بنے ہیں ہم نے جو یہاں پر وائٹ کنڈنس ملک بنا کے رکھا ہوا تھا اس طرح سے ہم اس کے اندر ڈپ کریں گے چوکلیٹ یا آپ کے پاس کوئی بھی وائٹ چوکلیٹ ہے یا آپ کچھ اور لگانا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ ڈپ کریں تھنڈے ڈونٹس پہ میں نے یہاں پر ڈپ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کرنا ہے دو میٹ کے لیے ہم نیچے چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ٹپک جائے اس کے بعد ہم نکالیں گے سارے ڈونٹس میں اسی طرح سے ہی ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں سارے ڈونٹس پہ میں نے لگا لیا تھا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ میں پیساوہ کھوپرا یوز کر رہی ہوں آپ کچھ بھی اس کے اوپر پیسی بھی چینی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی بھی ریکوریشن آپ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہم لگا دیں گے اس کے اوپر کوئی بھی ڈیزائن آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں چوکلٹ بھی اس طرح اوپر سے لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے ڈونٹس یہاں پر ریڈی ہیں اور میں اس کو چیک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ اور ماشاءاللہ اچھے ڈونٹس تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ اٹھانے سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا میں اس کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو اسی ریسیپی سے ٹرائے کریں اور بہت ہی آسان ریسیپی میں نے آپ کو بتائی ہے اور یقیناً کہ بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آئے گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اس کو لائک کرے گا چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرے گا اپنا خیال رکھے گا دعا میں آج رکھے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ